السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی آپ دیکھ رہے ہیں بز میں اس تازے زمن امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارکہ و تعالی آپ کو سلامت رکھے دوستان محترم آج میں آپ کے لیے اتنی اچھی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں یقین مانیے آپ اس کو شیئر کیے بنا رہیں گے ہی نہیں اور دوستو جب آپ اس خبر کو خود سنیں گے تو دوستان محترم آپ جو ہے طبیعت آپ کی جھوم جائے گی آپ مستی میں جھوم جائیں گے انشاءاللہ تبارکہ و تعالی میں آپ کے سامنے خبر رکھوں اس سے پہلے میری آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو آپ چینل کو محبت کے ساتھ سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی بھی دوائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے آئیے اب میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں اس کو سنیں دنیا بھر میں ہلاکت خیز کورونا پابندیاں ختم ہو رہی ہیں یا پھر کم کی ج رہی ہیں اور اسی تناظر میں اب دو سال کے عرصے کے بعد سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں اعتقاف کرنے کی اجازت دے دی ہے سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق رمضان المبارک کے لیے سعودی عرب میں مقدس مقامات کی خدمات پر معمور کمیٹی نے اہم فیصلے کیے ہیں ان کے تحت ماہ مقدس میں عمرہ اور عبادات کی بغیر کسی پابندی کے مکمل اجازت دے دی گئی ہے اور تمام کورونا سفری پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں اس سے پہلے سعودی حکومت نے مقدس مساجد میں سماجی فاصلے سمیت تمام کورونا پابندیاں ختم کر کے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف میں پوری گنجائش کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی خیال یہ رہے کہ دو سال سے فرزندان توحید مسجد حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے بے چین تھے بے قرار تھے ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں اور وہ سوچ رہے تھے کہ کونسی گھڑی آ جائے کونسا اس وقت آ جائے جو ہم جائیں اور مسجد حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہم لوگ اعتقاف کریں یہاں تک کہ اب یہ انتظار ختم ہو گیا ہے اور عرب کی حکومت نے اس سال اعتقاف کی اجازت کا فیصلہ لے لیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ آئیے اور اعتقاف یہاں پر بیٹھ کر کیجئے دوستان محترم یہ اتنی اچھی خبر مجھے لگی میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں سے اس کو لازمی شیئر کروں میں آپ سے آخر میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی مدینہ شریف جس کی حاضری ہو جس کی حاضری خانہ کعبہ شریف کے زیارت کرنے کا جس کو موقع ملے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جائے تو مجھ فقیر عدیل فیازی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے پاک در اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روزے کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حاجی بنائے نمازی بنائے پروردگار عالم میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ خبر بہت پسند آئی ہوگی سو پرسنٹ آپ کو یہ خبر پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریے اور اس کو اپنے بھائیوں تک شیئر ضرور کیجئے گا دوستانے محترم ایسی خبریں آپ کو جلدی سننے کو نہیں ملتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ خبر پسند بھی آئی ہوگی آپ اس کو شیئر لازمی کریں گے اور اگر آپ کو خبر زیادہ اچھی لگی ہے یہ تو آپ کمنٹ بوکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ یا ماشاءاللہ یا الحمدللہ کہہ کر ضرور جائیے گا فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا ضرور خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ